لاہور ویسٹ منیجمنٹ کمپنی کی جانب سے جاری صفائی مہم میں جوہر ٹاؤن میں واقعے کوڑے سے بھرے پلوٹس صاف کیے گئے اس موقع پر مینجر کمیونکیشن الڈیوی ایم سی میمونہ ارسلان، کرسٹینا پترس، جہانزیب بھٹی، ریحان میر، نئی مختر، علی حسن، سوشل موبلائزر، پنجاب اور گورنمنٹ کالج یونیورسٹی کے طلبہ اور بچوں سمیت اہلِ علاقہ بھی موجود تھے الڈیوی ایم سی کی جانب سے صاف کیے گئے پلوٹس میں مومبتیاں روشن کی گئیں اور صفائی کی اہمیت سے متعلق نعرے لگائے گئے اس موقع پر لوگوں کے گھروں سے بھی کورا کرکٹ اکٹھا کیا گیا میمونہ ارسلان نے کہا کہ شہر میں کورے سے بھرے پلوٹس کو صاف کرنے کی اس مہم میں سولہ سو پچھتر پلوٹس میں سے گیارہ سو سے زائد کو صاف کیا جا چکا ہے جس کے لیے ہیوی مشینری بھی استعمال کی جا رہی ہے یہ پلوٹ اور جو سامنے والا پلوٹ آپ نے دیکھا ہے یہ کوئی دو تین سال سے کورے کا ڈھیر بنے ہوئے تھے شہریوں کی نشاندہی پر کمپنی نے تین چار دن کی مہنت سے اور بہت ساری مشینری لگا کر اس کو خالی کرا ہے لوگوں کو کمیونٹی کو اکٹھا کرنے کا مقصد یہ تھا کہ لوگوں کے ساتھ ملکین شور کیا جائے کہ دوبارہ وہ اس کو کورے کا ڈھیر بنے سے بچائیں گے اور ان پر کورا ڈمپ نہیں کریں گے شہریوں نے الوی ایم سی کی جانب سے شہر کو صاف رکھنے کی مہم کو سرہتے ہوئے اسے خوشائند اور قابل ستائش قرار دیا اور کھلے پلوٹس میں کورا نہ پھنکنے کا عہد کیا کافی اچھا کام کی ہے انہوں نے کافی اچھی منجمنٹ رہی ہے ان کی پہلے کافی زیادہ ادھر ہوتا تھا دس ریزم سفائیت کی وجہ سے لوگوں کو کافی زیادہ پرابلم ہوتی تھی میمونہ ارسلان کا کہنا ہے کہ شہری اپنی شکایات درج کرانے یا کورے سے بھرے پلوٹس کی صفائی کے لیے الڈیوی ایم سی کی ہیلپ لائن ڈبل ون تھری نائن پر رابطہ کر سکتے ہیں لاہور شہر کو صاف سترا رکھنے مچھروں اور ان سے پیدا ہونے والی بیماریوں سے بچانے کے لیے الڈیوی ایم سی کی صفائی مہم نہ صرف خوشائند ہے بلکہ قابل ستائش بھی کیمریمن افتخار حسین کے ساتھ رفت ابباس سٹی فورٹی ٹو